میں نے سوچا تھا پسلے دنوں میں کہ آگے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہِ ولادت آ رہا ہے جس کی آج بارہ تاریخ ہے پاکستانی تقویم کے لحاظ سے اور پاکستانی قوم بلکہ دنیا بھار میں تقریبا اسی تاریخ کو یومِ ولادت بھی سمجھتے ہیں اور اسی کو ہم تو بچمن میں سنتے ہیں بارہ وفات تو کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد یہ بارہ میلاد بن گیا پھر بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ایک دن یومِ میلاد بھی ہے اور ایک دن یومِ وفات بھی ہے لیکن میں صرف آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لئے عرض کر دوں ہمارے تمام محدثین نے اللہ جزائے خیر اطاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولادت آٹھ ربیل اول بیان فرمایا تاریخی ولادت اس ذہن میں بٹھا لیجئے محدثین اکرام نے تاریخی ولادت آٹھ ربیل اول بیان کی ہے اور مورخین نے ایک دن کا فرق ایک دن کا فرق آئی جاتا ہے وہ متفق ہیں اس بات پر کہ نو ربیل اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخِ ولادت ہے کوئی مستند کتاب ایسی نہیں ملی جس کی روایت پر سو فیصد انسان یقین کر لے کہ بارہ ربیل اول یہ یومِ ميلاد ہے لیکن آپ نے بچپن سے وائل عمر سے یہی کچھ دیکھتے آ رہے ہیں لوگوں سے کوئی اس سے کیا غرض نہیں انہوں نے ایک دن چاہیے اپنا کام کرنے کے لئے عمل سے تو سب خالی ہیں نبی کریم سے ہم کیوں تشریف لائے کیوں مابوس ہوئے قرآن کریم میں انہوں نے کیا اعلان کیا قل یا ایوہ الناس میرے لادلے حبیب اعلان کہ ایوہ الناس اوہ دنیا بھر کئی نسانوں انی رسول اللہ علیکم جمیعہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف اللذی لہم ملک سماوات بالارض اس اللہ کی طرف سے جس کے قبضہ قدر بادشاہی آسمان و زمین کی میرے آنے کا مقصد کیا ہے لا الہ الا ہو اللہ کی توحید اللہ کی اولوحیت کا اس کی سلطنت اور بادشاہی کا تصور اور عقیدہ ذہنوں کے اندر بٹھانے کے لئے میں دنیا میں آیا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ تیرہ سارا مکی زندگی کے ایک ایک پل سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مسئلے پر صرف ہوا اور مسئلہ کیا تھا اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ تیرہ سارا مکہ کی زندگی کے اندر جتنے میں قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں آپ ہر صورت کی تلاوت سے پہلے قرآن کریم کے عنوان پر دیکھ لیا کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی زیادہ صورتیں قرآن کریم کی مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں کتنے صورتیں ہیں وہ 86 صورتیں جزاکو اللہ ان سب کے اندر اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے جزاکو اللہ